پیارے بچو آپ نے ہاتھی کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق سے متعلق کچھ نئے الفاظ بھی سیکھیں بچو آج ہم اسی سبق سے متعلق آپ کو کچھ اور الفاظ کی جانکاری دیں گے تو آپ دھیان سے سنیے گا اور غور سے دیکھئے گا پیاری گوئنگن زیل میں دیئے گئے الفاظ اور ان کے حجے یعنی حروب اپنی اردو قابیوں میں ساب ساب لکھنے کے ساتھ ہی ذہن نشین بھی کیجئے گا یعنی بچو جب آپ یہ الفاظ لکھیں گے ان کی حجہ لکھیں گے تو آپ کو ذہن رکھنا ہے کہ یہ الفاظ کیسے لکھے ہیں ان کی حجہ کیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے سوال میں لکھا ہے زیل میں دیئے گئے زیل میں دیئے گئے کا مطلب ہوتا ہے بچو جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے ہیں چلیے ہم پہلے الفاظ پہلا لفظ اور اس کی حجے دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے میم زواد بے واؤ توائی تو یہ لفظ بنتا ہے مضبوط مضبوط کے معنی ہوتے ہیں جس میں پائیداری ہوتی ہے جو بہت دیر تک رہتا ہے تو اس کے بعد ہے ہائی سین علف سین بچو اس لفظ میں دو بار سین ہے اگر آپ پہلا سین دیکھیں گے اس پر تجدید ہے اس کا مطلب ہمیں اس کو پہلے ہائی کے ساتھ جوڑنا ہے پھر علف کے ساتھ تو لفظ بنے گا حساس حساس کے معنی ہوتے ہیں جو اقل مند ہوتا ہے جس کے دماغ پر ہر بات ایک دم اثر کرتی ہے تو حساس کون ہے یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہاتھی کی اس کے بعد دیکھے گا یہاں پر لکھا ہے جبڑے بچو انگریزی میں جبڑوں کو کیا بولتے ہیں جوز جس میں ہمارے دانت ہوتے ہیں کسی بھی جانور کے اگر ہم دیکھیں گے انہی جبڑوں میں دانت ہوتے ہیں نا تو یہاں ہے جیم بے ڈے بڑھائی تو یہ لفظ بن گیا جبڑے اس کے بعد دیکھے گا آپ یہاں پر لکھا ہے تو لفظ بنتا ہے لٹھوں لٹھوں یعنی کہ بڑے بڑے جو لکڑی کے ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں لٹ ایک ہوتا ہے لٹ کی جمع ہے لٹھوں جیسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں لاغز اس کے بعد دیکھے یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا اس کے بعد ہے یہ ہوتا ہے قیمتی یعنی کہ جو بہت قیمت رکھتے ہوں اس کو بولتے ہیں یا جو بہت قیمت رکھتا ہوں اس کو قیمتی کہتے ہیں آگے دیکھیں آپ یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ لفظ اس سے کیا بنے گا مفید مفید کے معنی ہوتا ہے جس سے فائدہ ہو جیسے کہ ہاتھی کے دانت ہیں ان سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا اب اگلا لفظ ہے کیب دوچے شمیم بے واغ اور نون گناہ تو یہ بنتا ہے کھمبو کھمبا کی جمع ہے کھمبو کھمبو کس کو کہتے ہیں جن کو ہم ستون بولتے ہیں یا پلرز بولتے ہیں انگریزی میں پر جو آج آپ نے یہ جو الفاظ یہاں پر دیکھے پڑھے پڑھائیں ہم نے آپ لوگوں نے پڑھے تو ان کو آپ اچھی طرح دیکھئے گا اور یاد رکھنے کی کوشش کر لیجئے گا ان کی بناوٹ ان کی حجے اور ساسات ان کے مانا تو یہاں پر ہم اجازت لینا چاہیں گے اللہ حافظ